مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی ڈپٹی سیکٹری جنرل علامہ عباس شیرازی کی گمشدگی کے خلاف جامعہ شہید متحری میں پریس کانفرنس کی گئی ایم ڈیبلیو ایم جنوبی پنجاب کے سربراہ علامہ اقتدار حسین نکوی نے کہا کہ وہ چیف جسٹیس سے اس معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر علامہ ناصر شیرازی کو ریہا نہ کیا گیا تو وزیر علیہ ہاؤس کا گھراؤ اور بعد میں ملک گیر ہرطال کی جائے گی اس موقع پر مولانا حادی حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے ہم پر امن طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں اسے کمزوری نہ سمجھا جائے اگر اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا گیا تو اس کی نقصان کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی اس کے شباہ شریف ہوں گے اور ہم ہر ممکنہ کاروائی پنجاب حکومت شباہ شریف کے خلاف کریں گے پریس کانفرنس میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی خواتین ونکی صدر آبدہ بخاری مطلوب بخاری مظہر عباس کارڈ بھی شریک تھے کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ امجد ملک ملتان